السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جی این این اور میں ہوں ابراہیم پیرزادہ میں ہوں حداشاہ بلٹن میں ہمارا ساتھ دیں گے ارفان وشیر بھی سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کے سینئر تورین جد جسٹس تارک مسود کے خلاف شکایتی ریفرنس خارج کر دیا گیا جسٹس مظاہر علی اکبر نقفی کی سپریم کورٹ جیوڈیشل کاؤنسل کی کارروائی روکنے کے استداء چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت سپریم جیوڈیشل کاؤنسل کا اجلاس کل سے پہلے تین بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات بتانے کے لیے ہمارے ساتھ مارد نمائدے اکرام اللہ جو یہ موجود ہیں اکرام آگاہ کیجے گا اس حوالے سے دیکھیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی صدارت میں سپریم جیوڈیشل کاؤنسل کے اجلاس ہوا جس میں سپریم کورٹ کے دو ججز جسٹس صدارتارک اور جسٹس مزاہر اکبر نکوی کی خلاف شکایات کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں جسٹس صدارتارک مسعود کی خلاف شکایات متفقہ طور پر خارج کر دی گئی جبکہ اجلاس میں جسٹس مزاہر علیہ نکوی کی جانب سے ان کے وکیل خواجہ حارس پیش ہوئے وکیل خواجہ حارس نے جسٹس مزاہر نکوی کا خط کانسل میں پیش کیا خط میں سپریم کورٹ میں دائر آئینی ذرخواست کے فیصلے تک کانسل کی کاروائی موقع کرنی کی استعداد کی گئی جبکہ اجلاس میں جسٹس مزاہر اکبر نکوی کی جانب سے کانسل کے تین ممران پر اٹھایا گیا اعتراضات پر بھی قور کیا گیا تاہم جسٹس مزاہر کے خلاف شکایات پر کاروائی مکمل نہ ہو سکی جس پر اجلاس کل تین بجے تک ملتوی کر دیا گیا اور سپریم جسٹس مزاہر کے خلاف شکایات پر کاروائی آج مکمل نہیں ہوئی کال دوبارہ اس پر کاروائی کی جائے گی جبکہ کانسل کے اجلاس کل تین بجے تک کلی ملتوی کیا گیا ہے اور اجلاس میں جسٹس مزاہر اکبر نکوی کی کانسل کے تین ممران پر اٹھایا گیا بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلات سے وزرگ سیاستدان انتظامیہ کے بلبوتے پر الیکشن نہ لڑیں الیکشن سے پہلے نتائج تیہ کرنا ہے تو انتخابات کا کوئی فائدہ نہیں شفاف الیکشن نہیں ہوگا تو عوام کا نقصان ہوگا ایک وزیر آزم بنے گا تو دوسرا دھردیں شروع کر دے گا الیکشن کمیشن چیف جسٹس زمانہ دیں کہ انتخابات پر کوئی انگلی نہ اٹھائے چیرمن پیپلز فارٹی بلاول بھٹو زرباری کا نوشہرہ میں ورکرز کنونشن سے خطاب بولے ایک طرف جیل والے ہیں تو دوسری جانب دو تہائی اکثریت والے جب حکومت سے نکل جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا ملکی مسائل حل کرنے کے لیے شفاف الیکشن ضروری ہے میں ادھر ادھر نہیں عوام کی جانب دیکھتا ہوں عوام کا فیصلہ کسی اور کے حق میں ہوا تو سر آنکھوں پر اگر ہم نے ان تمام مسائل سے نکلنا ہے تو ہمیں فری این فیر الیکشن کروانا پرے گا ایکشن کمیشن ہو یہ چاہ وہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ہو وہ انشور کریں گے کہ جب آتھ فیبری پہ الیکشن ہو تو کوئی انگلی نہ اٹھا سکے اگر ہم نے الیکشن سے پہلے ریزلٹس دے کرنا ہے کوئی ایک صاحب وزیر آزم بنے گا تو کوئی دوسرا دھانلی دھانلی کا الزام لگائے گا دھرنا شنہ کا سیاست کرتا رہے گا اور اس کا نقصان پاکستان کے عوام کا ہوگا مگر ہم کسی اور کا فیصلہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم صرف اور صرف پاکستان کے عوام کے فیصلے ماننے کے لیے تیار ہیں وہ جو ہر کسی کو جیل بیجنے کا شوق رکھتا تھا نا یاد ہے کہتا تھا اس کو بھی جیل بیجوں گا اس کو بھی جیل بیجوں گا وہ اب بچارہ وہ خود جیل میں ہے اب شاید وہ کوئی سبق سیکھے گا جب حکومت سے نکل جاتے ہیں تو آئین کو بھی یاد آتے ہیں ان کو جمہوریت بھی ان کو یاد آتا ہے ایک تو وہ جیل والے ہیں تو دوسرے ان کے لیے ایک جلسہ وہ بھی لہور میں کروایا گیا اور وہ اتنا زور اور شور سے بول رہے ہیں کہ دو دہائی لے کر آئیں گے اٹھارویں ترمیم میں بھی ترمیم کریں گے جو بلدیاتی الیکشن سے خوف سے در کے مارے باگتے تھے نا ان کو عوام ایسے جواب دے گا الیکشن میں کہ ان کو نسلوں تک یاد رہے جیل ٹرائل کا مقصد چیرمن تحریک انصاف کو منظر عام سے ہٹانا ہے چیرمن تحریک انصاف گرفتاری سے پہلے ہر عدالت میں پیش ہوتے رہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس کی سماعت کے دوران وکیل سلمان اکرم راجہ کے دلائل کہا چیرمن تحریک انصاف کے جیل ٹرائل کو ان کیمرہ بنا دیا گیا وفاقی قابینہ کی منظوری سے پہلے ہونے والا ٹرائل خلاف قانون ہے کیا قابینہ نے قانونی طور پر پروسیس کو مکمل کیا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کا استفسار سلمان اکرم راجہ بولے پروسیس مکمل کرنے سے پہلے کہ ٹرائل کو صرف بے زابطگی نہیں کہہ سکتے ہماری استعداہ ہے جو ٹرائل پہلے ہو چکا اس کو قلدم قرار دیا جائے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی سربراہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے چیئرمن پی ٹی آئی کی انٹرا کورٹ اپیل پر سمات کی سلمان اکرم راجہ نے دلائل میں سائفر کیس کی تفصیلات سے آگاہ کیا جسٹس گل حسن اورنگزیب نے ایٹورنی جنرل کے اعتراض کا جواب دینے کی ہدایت کرتے ہوئے ریمارکس دیئے ایٹورنی جنرل نے کچھ دستاویزات دکھائیں جس میں سپیشل رپورٹس بھی ہیں تاہم نوٹفیکیشن میں چیئرمن پی ٹی آئی کی زندگی کو خطرے کا ذکر نہیں اور نہ ہی وزارت داخلہ کی سپیشل رپورٹ کا ذکر ہے دالت نے نوٹ کیا کہ وزارت قانون نے پچیس ستمبر کو جاری نوٹفیکیشن میں لفظ جیل نکال دیا جسٹس گل حسن اورنگزیب کے استفسار پر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ وفاقی کابینہ کی منظوری سے پہلے ہونے والا ٹرائل خلاف قانون ہے کل ادم قرار دیا جائے بینچ کی طلبی پر ریجسٹرار استعمباد ہائی کورٹ بھی پیش ہوئے جن سے جسٹس میاں پل حسن اورنگزیب نے پوچھا کہ جیج کی تائناتی کا پروسس کیا تھا کیا ٹرائل سے قبل ہائی کورٹ کو آگاہ کیا گیا جیج کی تائناتی کے لیے پہلا خط کس نے لکھا ہائی کورٹ یا وزارت قانون میں بعد ازا عدالت نے ٹرائل لوکنے کے حکم میں ایک روز کی توسی کرتے ہوئے سامات منگل تک ملتوی کر دی ایک سو نوے ملین پاؤنڈز کے اس میں چیئرمن پی ٹی آئی سے جیج میں نیب کی تفتیش نیب ٹیم نے دو گھنٹے بیس منٹ تک پوچھ کر کہ نیب ٹیم میں میاں عمر ندیم آسک مونیر وقار الحسن اور وقاس علیم شامل تھے نیب ٹیم پندرہ نویمبر سے مسلسل تفتیش کر رہی ہے ہفتے کے روز بھی سات گھنٹے تک تحقیقات کی گئی نیب نے تفتیش کے لیے عدالت سے چار روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر رکھا ہے احتساب عدالت اسلامباد نے نواز شریف کے خلاف توشہ خانہ کیس کی سماعت نواز شریف کا بیان کلم بند کرنے کی درخواست منظور کر لی گئی عدالت کی تیس نویمبر تک نواز شریف کا بیان ریکارڈ کروانے کے ہدایت کیس کی سماعت تیس نویمبر تک ملتوی ادھر الازیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس کی سماعت کے لیے اسلامباد ہائی کورٹ نے سرکلر جاری کر دیا انٹری کارڈ جاری ہونے والوں کو کمرہ عدالت میں داخلے کی اجازت پوچھیں ایک اور اہم خبر الیکشن کمیشن میں الیکشن رولز میں تبدیلی سے متعلق اجلاس ہوا سیاسی جماعتوں نے بعض ترامیم پر اتفاق کر لیا الیکشن کمیشن کی عام انتخابات سے متعلق تیاریاں تیز ہو گئیں پچیس کروڑ کے قریب بیلٹ پیپرز سخت سیکیورٹی میں چھاپنے کا فیصلہ کر لیا گیا ریپورٹ کر رہے ہیں چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت الیکشن رولز میں ترامیم سے متعلق اہم اجلاس سیاسی جماعتوں کے نمائندگان نے اپنا موقع پیش کیا اور الیکشن رولز میں بعض ترامیم پر اتفاق کر لیا سابق وزیر قانون عظم نظیر طرل نے بتایا کہ متدد رولز پر سیاسی جماعتوں کا اتفاق ہو گیا ہے دیگر پر بھی الیکشن کمیشن نے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے کمرزمان کائرہ بولے کہ سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا ایک خاص سیاسی جماعت کی برپور حمایت کی جا رہی ہے ایک جماعت کی چادت کو جس طرح پٹ کیا جا رہا ہے جس طرح ہم کو سپورٹ کیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی نہیں کہہ رہی ہے بہت ساری سیاسی جماعتیں بھی کہہ رہی ہیں اور بہت بڑی تعداد میں میڈیا بھی بات کہہ رہا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں یہ کہنا کہ لیول پلینگ نہیں مل رہی پوائنٹ آؤٹ کریں میں نے ارس کی ہے الیکشنز ہونے ہیں ایکٹ کتابے، قانون کتابے، رولز کتابے اگر کسی کو اطراز ہے کہ اس کا فلان جو قانونی حق ہے وہ وائلیٹ ہو رہا ہے وہ عدالتیں موجود ہیں ان سے رجوع کرے الیکشن کمیشن موجود ہے ادھر الیکشن کمیشن نے عام انتخابات میں خصوصی فیچر والے پچیس کروڑ بیلٹ پیپر چھاپنے کا فیصلہ کر لیا عام انتخابات کے لیے سیکیورٹی پرنٹنگ کارپوریشن پچیس فیصد پاکستان پوستل فانڈیشن چالیس فیصد اور پرنٹنگ کارپوریشن آف پاکستان پینتیس فیصد بیلٹ پیپر چھاپے گی الیکشن کمیشن نے بیلٹ پیپر کی چھپائی اور ترصیل کے لیے سکت سیکیورٹی انتظامات کا بھی فیصلہ کیا پہریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس چیرمن پی ٹے آئے کے خلاف مقدمات عدالتی کاروائیوں کا جائز علیہ کیا الامیہ میں کہا گیا کہ نظام انصاف کا قتل جاری ہے چیرمن پی ٹے آئے کو جبری سزا سنانے کے لیے ٹرائلز کو برک رفتاری سے چلانے کی کوششوں کا مقابلہ کریں گے جبری گمشدگیوں پر عدلیہ کا کردار مایوس کن ہے اجلاس میں عام انتخابات کو آگے بڑھانے کی کوششوں کا بھی جائزہ پی ٹے آئے کا کہنا ہے الیکشن میں ایک روز کی تاخیر بھی برداشت نہیں کریں گے ادھر چیرمن پی ٹے آئے کی بازابتہ منظوری سے چھے نئے عراقین کور کمیٹی میں شامل کریں بچوں کے خلاف واقعات ہونا افسوسناک ہے ایسے واقعات کو روکنے میں سب کو کردار ادا کرنا ہوگا نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نکوی کی سرگودھا میں میڈیا سے گفتگو کہا علماء قرام ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے سب سے زیادہ کردار ادا کر سکتے ہیں قانون پر عمل درامت یقینی بنایا جا رہا ہے عدالتوں کا کام ہے لیکن ہماری پوری کوشش ہوگی ہم جتنے جلدی ہو سکتے ہیں اس کا چلان پیش کریں اور عدالت سے اس کو سزا ہو جہاں تقریبات اس طرح کے واقعات دنبا دن اضافہ ہو رہا ہے کل بھی ہمیں چکوال گئے ہوئے تھے آج یہ سرگودھا میں اس طرح کے واقعات کو روک تھام کے لیے میرے خیال ہے علماء قرام سب سے زیادہ رول پلے کر سکتے ہیں پولیس نے بڑا زبردست کام کیا ہے اور اس کو جتنا جلدی پکڑ سکتے تھے پکڑا ہے میرے خیال اتنے گھنٹوں میں کم ہی اس طرح کے کیس آٹوٹ ہوتے ہیں لیکن انہیں بڑا زبردست کام کیا ہے یہ شورم سرگودھا کے لوگوں کو بھی قرار ہیں کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ اس کو سزا ہم کوشش کریں گے کہ جتنا جلد ہو سکے دلوائیں تاکہ لوگوں کے لیے ایک مثال بنے دورہ آسٹریلیا کے لیے اٹھان اور رکنی پاکستانی سکوٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے شان مسود دورہ آسٹریلیا میں قومی تیم کے کپتان ہوں گے سرپراز احمد سکوٹ میں شامل ہیں آمیر جمال، عبداللہ شفیق، بابر آزم، فہیم اشرف، حسن علی، امام الحق اور خورم چہداد تیسٹ تیم کا حصہ ہوں گے جبکہ محمد حریرہ کو بینہ کھلائے سکوٹ سے باہر کر دیا گیا ہے چیف سیلیکٹر وحاب ریاض کی نیوز کانفرنس بولے سہاب زادہ فرحان ٹاپ سکورر رہے لیکن ابھی سکوارڈ میں جگہ نہیں ہے حریص روف نے خود کو ٹیسٹ کھیلنے سے دسبردار کیا نسیم شاہ اگلے تین ہفتوں میں بالنگ شروع کریں گے محمد حسنین نے ورزش شروع کر دی ہے دو ہفتوں میں پریکٹس کریں گے امیر جماعتی اسلامی سراج الحق نے کہا کہ دوہزار چوبیس کے انتخابات دوہزار اٹھارہ کی طرح ہوئے تو ملک کے لیے تباہ کن ہوں گے الیکشن میں ماضی کی طرح جالی حکومت بنائی گئی تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا سراج الحق کا کہنا تھا کہ کرپشن مہنگائی بے روزگاری حکمرانوں کی غلط پولیسیز کے نتائج ہیں کراچی کی طرح لاہوروالوں نے بھی ثابت کر دیا کہ ان کے دل اہل غزہ کے ساتھ دڑکتے ہیں کل احمد آباد ہندوستان میں بھی وڑکا فائنل میچ ہو رہا تھا گرانڈ میں نرندر موڈی خود موجود تھے اور ایک اسٹریلین شہری جو غیر مسلم تھا فری فلسطین شارٹ پہنے ہوئے گرانڈ میں حاضر ہو گئے اور دنیا کو پیغام دیا کہ میں غزہ کے لوگوں کے ساتھ ہوں کل لاہور غزہ مارچ ہوا اور جی طرح انشاءاللہ ہم تیس نومبر کو اسلام آباد میں بچوں کا ایک عظمشان غزہ مارچ کر رہے ہیں پاکستان فیڈرل یونیون آف جنرلسٹ کی جانب سے سکھر کے سینئر صحافی جان محمد کے قاتل گرفتار نہ ہونے کے خلاف کراچی پریس کلب سے وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب پیش قدمی احتجاجی مارچ کو کنٹینر لگا کر روک دیا گیا صحافیوں نے کنٹینر کے سامنے دھرنا دے کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا اسی حوالے سے حمید سمرو کی ریپورٹ دیکھئے سکھر میں شہید صحافی جان محمد کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے کراچی میں احتجاجی دھرنا پاکستان فیڈرل یونیون جنرلسٹ کی جانب سے سکھر کے سینئر صحافی جان محمد کے قاتل گرفتار نہ کرنے کے خلاف کراچی پریس کلب سے وزیر اعلی ہاؤس سندھ تک سیکھروں صحافیوں نے احتجاجی ٹریلی نکالی احتجاج میں کراچی سمیت ملک بھر کے صحافی شریک ہوئے صحافیوں نے پی آئی ڈی سی چوک پر دھرنا دے دیا دھرنے سے دیگر رہنماؤں نے بھی خطاب کیا جبکہ وزیر اعلی ہاؤس جانے والے راستوں کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا تھا صحافیوں نے احتجاج ختم کر کے اپنے آئندہ کے لائے عمل کا فیصلہ مزر عباس کی سربراہی میں قائم ایکشن کمیٹی کے سپورٹ کر دیا کیمرمن فیصل نظیر کے ساتھ حمید سومرو جی این این کراچی